حدیث شریف میں نبی کریم صلو 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 صل ہونے تک یعنی ہماری موت تک ہمارے پر دوست جو رہتا ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشارت سمجھا ہے وہ اس کا مال ہے یعنی اگر وہ مال اللہ کی مرضی کے طرح جو انہا استعمال کر دیا اللہ خیرات میں لگا دیا اللہ کے مہنچہ کے طرح استعمال کر دیا تو اس کی جو انہا فائدہ مند ہے اگر مال کو اپنی مرضی کے طرح یا خواہشات میں لگا دیا تو وہ نقصان دے پہلا دوست ہے یعنی وہ خبر تک ہی تھا اور یعنی مرنے تک جو انہا اس کا دوست تھا جو دوسرا دوست ہے اس کا رہتا ہے وہ خبر تک ہوتا ہے وہ خبر تک جو دوست ہوتا ہے اس کا جو انہا آپ فرماتے ہیں اس کے گھر والے یعنی وہ گھر والے اس کے خبر تک آئیں گے تو اس کی تتفین تک آئیں گے اس کے بعد اس کا جو انہا اس کو جو انہا واپس جو انہا چلے جائیں گے خبر تک آئیں گے دعا کریں گے اس کے لئے اب اس کے بعد اب اس کا معاملہ اللہ کے تحت جو انا ثبت کر دیں اور تیسرا دو دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خیامت تک رہے گا وہ اس کے عامال یعنی آپ سب سے پیارا دوست ہمارا کیا ہے وہ عامال ہے وہ کون سے عامال ہے وہ عامالِ صالح یعنی جب بندہ ایمان کے ساتھ جب عمل کرے گا ایمان کے ساتھ نماز پڑے گا ایمان کے ساتھ صدخات کرے گا ایمان کے ساتھ جو انا دوست ہے یعنی خیامت تک کام آنے والے ہو اس کے لیے